فرمانی ناز اور اس جیسی کلاکار کو اسلام نے کیا حکم دیا ہے اسلام میں کیا کچھ کہا گیا ہے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں مفتی سید فہیم کور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آپ جانتے ہیں کہ اب فی الحال جو ویڈیو ٹریننگ میں ہے اور جو ویڈیو ویرل ہے پورے بھارت میں وہ ہے فرمانی ناز کو لے کر کہ انہوں نے وہ بہت اچھی کلاکار ہیں بہت اچھی آواز اللہ نے ان کو دیا ہے گارڈ نے ان کو دیا ہے اور انہوں نے حال ہی میں ایک بھجل ریکارڈ کروایا ہے جس کو لے کر پورے بھارت میں بوال مچا ہوا ہے بہت سارے لوگوں نے علماء اکرام سے سوال کیا تو علماء اکرام نے اپنی ذمہ داری علا کرتے ہوئے انہوں نے وہ کچھ بتایا جو ایک شریع اس کی حیثیت ہے اسلام میں جو اس کا حکم ہے وہ انہوں نے بتایا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرمانی ناز نے اس کا جواب دیا چاہے وہ جواب غلط ہو یا صحیح ہو اس طرف میں جانا نہیں چاہتا لیکن انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ بہت سارے مسلم اور نان مسلم اینکرس نے بھی اس مدے کو اٹھایا ہے اور بہت زیادہ بہت زیادہ یہ اس طرح کی ویڈیو ویرل ہو رہی ہیں چلیں میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اس پر ٹپڑی نہیں کروں گا کہ فرمانی ناز نے کیا کیا ہے کیوں کیا ہے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پر علماء اکرام نے کہہ دیا ہے پوچھنے والوں نے پوچھ لیا ہے اور آپ کے سامنے ان کے سوال اور ان کے جواب اور اس پر فرمانی ناز کے بھی کمنٹس موجود میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فرمانی ناز جیسی کلاکاری یا پھر کوئی بھی کلاکاری اگر کسی کے اندر ہو کسی مسلمان کے اندر ہو تو اس کے لیے اسلام نے شریعت نے آلٹرنیٹیو دیا ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی اچھی آواز ہے آپ اگر بہت اچھا کچھ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں لیکن آپ جس مذہب کے ہو آپ جس مذہب کے ہو اس مذہب کے جو رولز ہیں جو ریگولیشنز ہیں جو قانون ہیں اس کے حساب سے آپ کو کرنا ہوگا آپ چاہے جس مذہب کے ہو آپ کبھی اپنے مذہب کے خلاف نہیں جا سکتے بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے گھرانے کا کیا معاملہ ہے آپ کے بڑوں کی کھیار آئے ہیں اس کے حساب سے آپ اپنی سکلز کو ڈولپ کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام میں ہر چیز کا آلٹرنیٹیو ہے اگر آپ کوئی کلاکار ہے آپ کی بڑی اچھی آواز ہے تو اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت اچھے سے اچھے انداز میں کریں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتوں کو اچھے سے اچھے انداز میں پڑھیں اور اس کو شیئر کریں آپ دف کے ساتھ ترانہ پڑھیں آپ غز لگائیں لیکن حدود میں رہتے ہوئے آپ کا مذہب کیا آپ کو اجازت دیتا ہے کہاں تک آپ کو اجازت دیتا ہے اس حساب سے آپ اپنی سکلز کو ڈولپ کریں اور اس کو شیئر کریں اور اس کو پروان چلائیں اور اس سے آپ کما بھی سکتے ہیں اس سے اسلام نہیں رکھتا اور کوئی بھی مذہب نہیں رکھتا یہ بات نہیں ہے کہ اسلام اگر آپ کے آواز پیاری ہے آپ کے پاس وہ سکلز ہیں جو آپ گا سکتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی اس کلہ کاری کو اسلام نکار دے اس کو منع کر دے ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ کو صحیح رخ دینا ہوگا آپ کی اپنی اس کلہ کو صحیح رخ دینا ہوگا آپ کا جو مذہب ہے اس مذہب کے حساب سے اس مذہب کے حساب سے جو چیزیں آپ گانا ہو جو چیزیں آپ پڑھنا ہو وہ پڑھیں گے اس کے علاوہ کی چیزیں آپ نہیں پڑھیں گے آپ جس مذہب میں ہوں گے آپ کو اس مذہب میں رہتے ہوئے ان ریگولیشنز کو اس کے جو بھی قانون ہے اس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا اسلام کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر آپ کی آواز اچھی ہے آپ کے اندر کوئی بھی کلہ ہے تو اس کلہ کو آپ دبا کر رکھیں نہیں بلکہ آپ قرآن کی تلاوت اچھے سے اچھے انداز میں کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نات آپ اچھے سے اچھے انداز میں پڑھیں آپ بہترین انداز میں سلام ریکارڈ کروائیں آپ بہترین انداز میں دفت کے ساتھ ترانہ آپ جو ہے ریکارڈ کروائیں اور آپ اس کو شیئر کریں اس کی اجازت ہے لیکن حدود میں رہتے ہوئے کس طرح کی اشار کہنے کی اسلام نے اجازت دی ہے کس طرح کی اشار کہنے سے اسلام نے روکا ہے ان تمام چیزوں کو آپ اپنے علماء اکرام سے آپ چاہیں جس مکتب فکر ہو آپ اپنے علماء سے اس کو پہلے جہاں چلیں اس کے بعد آپ اس کی ریکارڈ کرائیں اور اس کے بعد اس کو پوسٹ کریں اسی طرح جو آپ کے پاس کر رہا ہو اس کو صحیح رخ دینے کی کوشش کریں صحیح دیریکشن میں اس کا استعمال کریں ان سکلز کو آپ بڑھائیں لیکن دوست ضروری یہ ہے کہ آپ کا مذہب چاہے آپ جس مذہب میں ہو آپ کا مذہب اس کے آقارڈنگ کیا کہتا ہے سکلز کیا ہے کیسے آپ کو فالو کرنا ہے آپ اپنے مذہب کے جو ریگولیشنز ہیں جو رولز ہیں ان کو بریک کر کے ان کو خطا کر کے ان کو توڑ کر آپ آگے نہیں جا سکتے بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ آپ کے گھرانے آپ کے خاندان آپ کے مذہب کے کیا رولز ہیں کیا ریگولیشنز ہیں آپ کے بڑے ان چیزوں کو کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں میں آپ کا بتا دوں مذہب سے مذہب سے بے رخی کرتے ہوئے اپنے بڑوں سے بے رخی کرتے ہوئے آپ چاہے جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کریں لیکن آپ کے لئے ناکامی مقدر ہے آپ ناکام ہو جائیں گے اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مذہب کا بے لحاظ رکھیں اپنے گھرانے کا بے لحاظ رکھیں اپنے خاندان کا بے لحاظ رکھیں اور اپنی سکلز کو اور اپنے جو بھی آپ کی کلاکاری ہے اس کو ڈولپ کرنے کی کوشش کریں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے آپ میری باتوں سے متفق ہیں اتفاق رکھتے ہیں تو ضرور کمنٹ کریں اگر آپ کو میری کسی بھی بات پر کوئی اعتراض ہو تو ضرور کمنٹ کریں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دینے کی میں کوشش کروں گا آخیر مئے میں کہہ دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ و خیلہ